روڈ ویز بسوں کے لیے اتنا شاندار یہ بس سٹوپ بنایا گیا ہے اس کے باب جود جو بسے ہیں وہ روڈ کے کناروں پر لگانے کے بعد اتکرمل کی سمسیہ کو انجام دیا جاتا ہے یہاں جو ٹریفک کے لوگوں کی ڈیوٹی ہے ان کی ڈیوٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہاں جام لگتا ہے یہاں میٹوے کھڑے ہوتے ہیں اور لائن سے یہاں بسے کھلی کر دی جاتی ہیں ایسے میں ایر ایم کا غصہ پھوٹا ہے ایسے لوگوں پر جو زبرانتی کی مل کی طرح یہاں گیٹ پر گاڑیاں لگا کر کھڑے ہیں اور جو ہے وہ پریشانی کھڑی کر رہے ہیں ایسے میں بات کروں گا میں ان سے ابھی سر یہاں جس طرح سے بے ترتیب گاڑیاں کھڑی ہیں کیا ایکشن لیں گے اس پر اس پر اس پر اس نے ان کے چالان کراتے ہیں اس کا چالان کراتے ہیں گاڑیوں کا بار بار کہنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو جب تک کاربائی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا شاشن کی جو گائیڈ لائن ہے تو یہ ہے کہ اندر آپ کھڑی کریں گاڑیوں کو شاشن کی یاتریوں کو سویدہ کے انسار ان کو سویدہ ملنی چاہیے لیکن نہیں ہے مانتے نہیں ہے نا ان کے خلاف کاربائی کے علاوہ کیا کر روائی کریں گے ایک چھٹھی بناتے ہیں دیتے ہیں اوڈر ہے کہ گیٹ میں باہر سارت پر گاڑیاں نہیں کھڑی کر کے اندر کاؤنٹر پہ ہی لگائیں کاؤنٹر پہ لگائیں کھڑی جاتے ہیں اور یہیں بٹھاتے ہیں کاربائی کھڑاتے ہیں ان کو پہر بات ڈیو ہم لیٹن دیکھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہے نا ان کے کاربائی کھڑاتے ہیں آپ کا کیا نام ہے سر میرا نام دیپچن جین دیپچن جین جی آر ایم سائک چیتی پربندت رام پر یہ ای آر ایم ہے دیپچن جین انہوں نے جس طرح سے ان گاڑیوں کو اپنے غصت ظاہر کیا ہے ہمارے یہاں پہنچنے پر جب ہم نے کیمرہ شروع کیا تو جب یہ بیوستہ جو ہے یہاں سمبلی جس طرح سے یہ اس میں بلکل قبضہ جمع رکھا دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایک طرح سے جو ہے روڈ کو بلکل بند کرنے کے بعد جو کی سرکار کی بیوستہ ہے سرکار کے ڈرائیور ہیں ان ٹرینڈ ڈرائیور ہو تو ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے لیکن ان ٹرینڈ ڈرائیوروں پر کیا کرو گے جو بری طرح سے چلتے ہیں روڈ پر اور گاریوں کو بے ترتیب کھلا کرنے کے بعد دعوت دیتے ہیں تھی کرمل کو اس اندہ دھند ان طریقے سے چلانے کی جو ان کی کوششیں ہوتی ہیں وہ انجام دی جاتی ہیں کیا کریں گے اس کا جب بیوستہ سرکار کے لوگ خراب کریں گے تو بیوستہ کیسے سملے گی روڈ پر کھڑے ہو کر سواریوں کو یہ بٹھائیں گے تو ڈگہ مار والی جو بسے ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں بٹھائیں گی کیوں بیوستہ خراب نہیں ہوگی یہ دعوت دے رہا پوری پوری دیکھ سکتے ہیں کہ بیوستہیں جو ہیں پوری طرح سے بے ترتیب ہیں اور بے ترتیب بیوستہ کو سمال لے کے لیے سرکار کو جو پریاس سرکار کے رہتے ہیں آج اے آر ایم کو میں دیکھوں گا کہ انہوں نے جس طرح سے یہ پریاس کیا بہت اچھا لگا مجھے پہلے سے ہی ہمارے کیمرہ چلنے کے بعد ہی چالو ہوا یہ لیکن اس پہ سنگیان لینے کے بعد انہوں نے چاروائی کی بات کی ہے اپنے آپ نے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ لوگوں کو رہت ملنا چاہیے گاڑی لگنا چاہیے اندر وہاں سواری تسلی سے بیٹھے یہ بھاگ دوے جس طرح سے گاڑیوں میں سواری چلائی جاتی ہے اس سے کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے اس میں کسی کو جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہے کوئی نہیں چاہتا کسی کو کوئی مرے یا جیئے کوئی فرق نہیں پلتا بیوستہ ایسی چلنی ہے لیکن اے آر ایم تھاب نے کارروائی کا بھروسہ بھی لائیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بیوستہ بلکل صداری جائے گی انڈیا نیوز کے لئے فہیم خان رامپور